شہید بھٹو کی میراس ان کا نام یا شخصیت نہیں بلکہ دائیں بازو کا نظریہ تھا بلاول بھٹو کا ذلفقار علی بھٹو کی سالگیرہ پر پیغام شہید بھٹو نے اختیارات عوام کو منتقل کرنے والی تحریک کی قیادت کی بلاول بھٹو نے کہا کہ رجت پرس قوتوں نے گزشتہ چالیس سالوں سے شہید بھٹو کی سیاسی میراس کو بدناب کرنے میں موں کی کھائی تاریخ اپنا فیصلہ شہید بھٹو کے حق میں سنا چکی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے دلوں میں شہید بھٹو کے لیے محبت آیا ہے وہ قائد آزم کے بعد واحد رہنما تھے جنہوں نے عوام کو طاقتور بنانے کی جدوجہد کی شہید بھٹو ملک کی باغ دور سبھالنے کے بعد پاکستان کے تیرانوے ہزار جنگی قیدیوں کو بائزت پاپس لائے انہوں نے پانچ ہزار سکوئر کلومیٹر سے زائد رکبہ بھارتی قبضے سے باغ دار کروایا بلاول نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید بھٹو نے قوم کو انیس سو تیہتر کا متفقہ آئین دے کر ملک میں اتحاد اور ہمہنگی کو فروغ دیا اور ملک کے دو لخت ہونے سے قوم کی روح کو پہنچنے والے زخموں پر مرہم رکھا چیس مجیبو رحمان کو اسلامی کانفرنس پہ مدو کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے مزید کہا کہ بھٹو نے آئین دیا جو بلا امتیاز رنگ نسل اور نظریے کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو یقصہ حقوق کی زمانت دیتا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستانیوں کے حقوق اور تمام آزادیوں کے محافظ کا کردار نباتی رہے گی موسیقی